موسیقی دوسری بار نماز قائم کرتے ہوں پابندی کے ساتھ تیسری بار کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگلی بار کہ جو کچھ انبیاء اور رسل پر نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے اور آخر بھی ایک شرم اور لگائی کہ روز آخرت پر بھی یقین رکھتے اب اگر کوئی ان شرائط پر پورا اترے تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کے نور سے منور ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ان شرائط پر پورا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت تو کر سکتا ہے کرت تو کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار و رموز بے پناہ علم بے پناہ کیا کہنا چاہیے کائنات تک تمام ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کیونکہ حضور نے ان کو علم کا شہر اپنے آپ کو علم کا شہر قرآن دیا اور فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے انا مدینت العلم ہے و علی ان بابوحا کہ میں علم کا شہر میں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقع ہوں کچھ سے پوچھو جو کچھنا چاہتے ہو پوچھو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقع ہوں میں نیے جگہ پڑھا کہ آپ کے درس میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقع ہوں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ لگا علی ذرا آسمان پر نگاہ ڈال کے یہ بتاؤ کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہے جبرائیل اس وقت کہاں ہے آپ نے ہماری خدا کی قسم تو جبرائیل کی تو جبرائیل بس یہ سننا تھا کہ وہ غائب ہو گیا آپ کا فرمان ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ شریف میں اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں اور بسم اللہ کی بے کا نچوڑ بسم اللہ کے نکتے میں اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نکتہ میں یعنی مجھے اس نکتے کا ادراک ہے مجھے اس نکتے کا علم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر علم قرآن میں موجود ہے فیزکس کیمسٹری بائیلوجی اور انفارمیشن ٹکنالوجی تو معمولی بات ہے کائنات کا ہر علم ہر راز قرآن میں موجود ہے لیکن حاصل کون کر سکتا ہے ذرا ان شرائط کو دور آئیے کون حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک متقی ہو متقی ہو کیسا متقی جو غیب پر یقین رکھتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کے دیوے ہوئے مار میں سے سرچ کرتا ہے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا صحیفے اور کتابیں ان پر یقین دلتا ہے اور روزے قیامت پر بھی یقین دلتا ہے رضا رب الرحیم و کریم ہمیں اور آپ کو ان صفات